حضرین آداب، ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں ازہر اقبال آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو جب سرزمین پنجاب کا ذکر آتا ہے تو تصوف سے لے کر شائری تک انگینت نام ہمارے ذہن میں جگمگانے لگتے ہیں بابا فرید سے لے کر گرو نانک، بابا بلے شاہ سے لے کر ساہر لدھیانوی، ناصر کازمی، حفیظ جالندری صاحب اور نجانے کتنے ایسے نام جنہوں نے نہ کہ اپنی ایک منفرد پہچان قائم کی بلگی اس خطے کا نام پوری دنیا میں روشن کیا آج ہم بات کر رہے ہیں ساہر لدھیانوی صاحب کی جن کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر الگ الگ پہلو پر بات کی جائے تو ایک طبیل وقت درکار ہے لیکن آج ہم ان کی ایک نظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں ترقی پسند تحریک کے اہم رکن ساہر لدھیانوی نے ایسے وقت میں اپنی ایک پہچان قائم کی جبکہ ان کے سامنے مجاز، جانی سار اختر، کیفی آزمی صاحب، علی سردار جعفری صاحب جیسے لوگ موجود تھے حاضرین آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ساہر لدھیانوی صاحب کی ایک نظم جس کا عنوان ہے انتظار چان مدھم ہے آسمان چپ ہے نین کی گود میں جہاں چپ ہے دور وادی میں دودھیا بادل جھکے پربت کو پیار کرتے ہیں دل میں ناکام حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں ان بہاروں کے سائے میں آجا پھر محبت جوان رہے نہ رہے زندگی تیرے نامرادوں پر کل تلک مہربان رہے نہ رہے روز کی طرح آج بھی تارے صبح کی گرد میں نہ کھو جائیں آ تیرے غم میں جاگتی آنکھیں کم سے کم ایک رات سو جائیں چان مدھم ہے آسمان چپ ہے نین کی گود میں جہاں چپ ہے شکریہ آزین